پٹن پرحالن کے صدربال علاقے میں مشہور کشمیری پنڈیت شائرہ کے نام سے ایک تاریخ کی چشمہ موجود ہے سرکار کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ چشمہ خستہ حالی کا شکار ہے اس چشمے میں آج بھی کافی مقدار میں پانی موجود ہے مقامی لوگوں نے چشمے کے پانی کو پینے کے قابل بنانے کا مطالبہ کیا ہے پرحالن کے سرپنج شہنواز احمد کا کہنا ہے کہ جہاں سرکار ہر گھر جل کا نعرہ دے رہی ہے وہیں ایسے اچھے چشمے کی دیکھ ریک انتہائی ضروری ہے اگر ان چشموں کو ٹھیک کیا جائے تو پینے کے پانی کی قلت کسی حد تک دور ہو جائے گی جو یہ چشمہ آج کل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تاریخی چشمہ یہاں پہ جو ہے یہ بہت پرانا چشمہ ہے ایک دم ہماری یہاں پہلے پنڈت رہا کرتے تھے کشمیری پنڈت تو ان کے ایک مشہور پنڈتا تھی وہ ایک دم شائری انداز میں تھی اور بہت مشہور تھی وہ جس کا نام ارنیمال ارنیمال کے نام پہ یہ چشمہ آج بھی مشہور ہے اسی کے نام پہ مانا جاتا ہے اسی کے نام پہ اس کی زمین بھی جتنی بھی ہے اسی کے نام پہ ہے تو آج میں اگر اس کی دیکھتا ہوں کہ یہ کافی زیادہ خست ہو چکا ہے آپ آج کل گورنمنٹ امریت سرور اس کا نام امریت سرور دیتے ہیں تو میں گورنمنٹ سے روکیسٹ کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑا اس کو دیکھیں اس کو امریت سرور میں لائے یہ اس کی پانی جو ہے کافی میٹھی بھی ہے اور کافی اچھی بھی ہے جانب سے جہاں جل جیون مشن کے تحت مختلف جگہوں پہ پینے کے پانی کے حوالے سے کام کاج کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو پانی کے مشکلات ہیں ان کا آزالہ کیا جا رہا ہے اسی سلسلے میں اگر کشمیر کے اندر مختلف جو چشمیں موجود ہیں تاریخی چشمیں موجود ہیں اگر ان کی دیکھ ریکھ کی جائے تو یہاں مختلف جگہوں پہ جو پانی کے مشکلات درپیش ہیں ان کا آزالہ یعنی بخوبی ہو سکتا ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم شمالی کشمیر کے پٹن کے صدر بلالا کے میں ہیں اور یہاں ایک تاریخی چشمہ جو ہے وہ موجود ہے یہاں مقامی لوگوں کے مطابق اس کا ارنیمال چشمہ جو نام ہے اور اس میں کافی مقدار میں جو پانی ہے وہ موجود ہے یہاں کے لوگ ڈمانڈ کر رہے ہیں کہ اس تاریخی چشمے کی دیکھ رہے کی جائے اور اس کی صاف و صفائی کی جائے اور اس کا پانی جو ہے وہ پینے کی لائک بنایا جائے نیوزہ تینجو مو کشمیر کے لئے میں پہلہ حالا پٹن سے منیر حسین خورا